ہیلو ایوریون کیسے ہو آپ سب بہت بہت سواگت آپ سبی کا میرے چینل میں سوادی ولوگ فریدہ واد تو یہ ہے سیٹرڈے کا ویڈیو رات کا کی رات کو کافی بارش آئی تھی تو شنیوار کے دن کس کس کے وہاں بارش آئی تو مجھے ضرور بتا ہنا بہت زیادہ مطلب بارش بھی ہوئی ہے اور ہوا چل رہی تھی اور اتنے بری طرح بیزلی کڑا کری تھی اس میں آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہو اور اب یہ شام کے ساتھ بجے کی ویڈیو ہے رات کو نو بجے کے قریب ہماری لائٹ چلی گئی تھی مطلب ہی آٹھ سارے آٹھ نو بجے کے بیزلی میں ہماری لائٹ چلی گئی تھی اور اگلے دن صبح نو بجے لائٹ آئی ہے مطلب رات کو میرا فون بھی اوف ہو گیا مطلب بیٹھ گئی نہیں تھی میں نے پورے دن چارج ہی نہیں کیا اور رات کو پھر لائٹ کی نہیں تو چارج کیسے کرتی تو بس تو وہ نو بجے لائٹ آئی پھرم دے کو پھر میں نے چارج کیا اور آج میں کچھ شیئر کرنے والی ہوں تو ہی دیو لات تک دیکھنا جرور آپ لوگ بہت ہی کچھ خاص ہے میرے دل سے کہ میں بہت شیئر کرنے والی ہوں اور یہ ویڈیو ہے سنڈے کا ابھی دفیر کے مطلب بارہ بچ چکے ہیں اور ہم لوگ آئے ہوئے نہر پار تو میں شیئر کرنے والی ہوں اپنا گھر مطلب ابھی تو آپ سب جانتے ہیں میں رینٹ پہ رہتی ہوں تو بہت جلدی یہاں پر میں شیفٹ ہونے والی ہوں اور یہاں پر یہ جو سامنے کا فلور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہی پر ہمارا گھر ہے ہم نے جو بک کروا رکھا ہے تو ابھی بنی رہا ہے تو بیچ بیچے ہم لوگ آ کے دیکھتے رہتے ہیں پر جو دیوالی چلی گئی دوہزار انیس میں تو وہ اسی میں ہمیں مکان ملنے والا تھا ہمیں لگا کہ دیوالی پہ ہم نئے گھر میں پوجا کریں گے لیکن ان لوگوں نے کافی ٹائم لگا دیا ہے بنانے میں کہہ سکتے ہیں کہ جبان کی کھڑے نہیں نکلے ہیں ابھی مارچ کا ٹائم دیا ہے پھر دوبارہ انہوں نے اکٹوبر کا ٹائم دے دیا ہے ہم لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں بھی ہم رینٹ دے رہے ہیں اور وہاں بھی ہم اپنا کشت دے رہے ہیں تو بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے اسی طریقے سے تو ابھی یہاں پر جو ایک سیڈ کی جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو اسی میں نا مکان بن چکا ہے مطلب تو سیمپل بنا ہوا ہے تو پہلے میں فرس فلور پہ آ گئی تھی تو پھر میں دیکھا نہیں وہ سیکنڈ فلور پہ سیمپل بنا ہوا ہے تو پھر ہم لیفٹ سے گئے ہیں تو پچھلی بار آئے تو تو لیفٹ نہیں مطلب بن چکی تھی لیکن وہ چل نہیں رہی تھی تو آج پھر ہم نے دیکھا چلو لیفٹ بھی یوز کر کے دیکھتے ہیں تو ہوتا یہ نئی نئی چیزوں میں ایسے اور پھر چلو اب دکھاتی ہوں میں اپنا مکان آپ لوگ کو ویسے تو میں دی جلدی آپ لوگوں ساتھی شیئر نہیں کرنے والدی میں چلو کر دیتے ہیں آپ لوگوں سے کیا چھپانا تو گھر تو بہت چھوٹا سا ہی ہے بہت بڑا نہیں ہے لیکن ہم دو لوگوں کے لیے ٹھیک ہی ہے یہ آگے ہول ہے پھر یہ چھوٹی سی کچن بنی ہوئی ہے اور کچن سے بھار اس میں بالکنی ہے تو بس یہ چھوٹا سا ہول ہے پتہ نہیں کیا رکھیں گے اس میں کیا نہیں ہم لوگ اور بس اس طریقے سے یہ گیلری سی بنی ہوئی ہے یہ تین روم سیٹ ہے اور یہ بالکنی ہے یہ مطلب کچن میں بھی بالکنی کھلتی ہے دو روم میں بھی کھلتی ہے یہ چیز مجھے اچھی لگی یہاں کی اور جو اس بار ہم نے جو یہاں پہ بکنر پھار گیا وہ آٹھ میں فلور پہ ہے تو آٹھ میں فلور سے جب ہم نیچے دیکھیں گے تو کیسا لگے گا وہ عجیب لگے گا بہت زیادہ کیونکہ کبھی ہم لوگ اس طریقے سے رہی نہیں ہیں فلیٹ ہی بول سکتے ہیں فلیٹ میں ہم کبھی رہی نہیں ہیں تو یہ ایکسپیرینس ہمارے لئے بہت نیا ہے لیکن روم یہاں کے بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہمیں خود بھی بہت سارا کام کروانا پڑے ہیں جیسے کچن میں ہے وارڈروپ بنوانے پڑے گی کچن میں جیسے کی ڈروڑ بنوانے پڑیں گے یہاں پہ علماریا بنوانے پڑیں گی ایسا کچھ بھی یہ لوگ نہیں کر کے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو تو میں یہی دیکھ رہی تھی بس ایک بیڈ آئے گا اس کے بعد علماری کہاں بنوانے گے کیا ہوگا کیا نہیں کس طریقے سے سیٹ کریں گے سمان ایک ہوتا ہے نا من میں پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ من میں چل جاتا ہے اور یہ روم کے ساتھ میں اٹیچ ہے لیٹرنگ باتروم اور انہوں نے دونوں انگلیش لیٹرنگ دے دی ایک ہندی بھی دینے چاہیے بہت بڑی کڑ بڑ کر دی ان لوگوں نے کیونکہ نا ہر کوئی انگلیش لیٹرنگ پسند نہیں کرتا اچھا نہیں لگتا ان لوگوں کو میرے ساتھ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی آتے ہیں تو ان کو پسند نہیں آتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بعد میں انڈیا نے کروانی پڑے گیا اس میں کافی خرچہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب مکان بن رہا ہے تب ہی ہو جائے چیز تو ٹھیک رہتا ہے تو ان لوگوں نے نہیں کر کے دی تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی میں پچھے نا جو مکان یہاں پہ بنا رہے ہیں وہی انہوں نے جھگی سی ایسے ڈال رکھی ہے تو جھوپڑی سی ٹائپ بنا کے وہ لوگ رہ رہے ہیں تو انہیں کو ادھر میں دیکھنے کی تھی مطلب یہ لوگ کیسے رہتے ہیں کیا ہے اور جھولے پہ ان کے ایک بیٹی بھی مطلب جھول رہی تھی کیسے انہوں نے جھولہ بنا رکھا ہے تو وہی سب تو چلیے دکھاتی ہوں آگے آگے اور یہاں پہ پورے میں لائٹ جلا کے رکھ رکھی ہے اتنے کیوں بجلی ویسٹ کر رہے ہو کئی گھروں مطلب کہیں جیں گے تو بجلی ابھی تک ہے بھی نہیں تو آپ لوگ ضرور بتانا کی کیسے لگا میرا گھر جب میں یہاں پہ شیفٹ ہو جاؤں گی ابھی تو یہ ہے کہ ہاں شیفٹ ہونا ہی ہے یہاں پر لیکن میرے ہزمین کے آفیس کے گھنے سے بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی مارکٹ بھی دور دور ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا شیفٹ ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تو آپ کو بعد میں پتا چلے گا تو اسی جھولے کے ابھی میں بات کر رہی تھی آپ سب سے کیسے جھولا بنا رکھا ہے اور یہ اس طرح سے وہ لوگ رہ رہے ہیں اور ان لوگ دیکھ کے ایسا لگا کہ ہم لوگ اپنی لائف میں کتنے ساری شکایتیں کرتے رہتے ہیں بھگوان سے بھی اپنوں سے بھی میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ لوگ کتنے مجھے سے اپنی لائف کو جی رہے ہیں خوش ہیں چھوٹے بچے کتنے مستی سے مست ہیں تو بہت کچھ دیکھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے ان سب سے جو بھی ہے جیسا بھی ہے انسان کو اسی میں خوش رہنا چاہیے ٹینشن نہیں لینی چاہیے لائف میں تو چلیے آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ میں پہلی بار میں چینل کو سبسکرائب چلیو بائ بائی